سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید سترہ مباد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار باون ہو گئی جبکہ ایک دن میں ساتھ سو بیاسے ہی نئے کیسز رپورڈ پاکستان میں سیہاتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری ظلفی بخاری کہتے ہیں کہ سال دو ہزار اکیس پاکستان کی سیہات کو بام اروج تک پہنچانے کا سال ثابت ہوگا نیب نے مریم نواز سے ایک ہزار چار سو چالیس کنال ارازی کی رسیدیں مانگ لیں نیب نے ہدایت کی ہے کہ گیارہ دستک تمام تر تفصیلات فرام کی جائیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ پاکستان سپارتی سمیت ہر محاص پر آگے بڑھ رہا ہے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بارس سے جلتھل ہو گیا بیش سر علاقوں میں بجلی گائب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ٹریفک کی روانی شدید متاثر حکومت نے بہامی معاملت بل منظور کر کے ملکی خودمکتاری کا سودہ کر دیا سراجل حق کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری دوسرے ملکوں کے حوالے کیے جائیں گے مولک وائرس نے سترہ افراد کی جان لے لی جس کے بعد امواد کی تعداد چھ ہزار باون ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تحضیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار چھ سو پیتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چورانوے ہزار چالیس سن میں ایک لاکھ بائیس ہزار سات سو انسٹھ پاکستان میں دو ہزار دو سو ستاسی اسلام آباد میں پندرہ ہزار ایک سو بیاسی جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار ایک سو چوبیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بیس لاکھ اناسی ہزار تیس افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس ہزار چار سو اکسٹھ نئے ٹیس کیے اب تک دو لاکھ اٹھاون ہزار ننان میں مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو چوبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار ایک سو چونسٹھ سن میں دو ہزار ایک سو پچاس خیبر پکتون خواہ میں ایک ہزار دو سو انیس اسلام آباد میں ایک سو ستر بلوچستان میں ایک سو سنتیس گلگت بلدستان میں پچپن اور ازاد کشمیر میں ستاون مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پاکستان میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری کر لی گئی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی کامیاب حکمت عملی سے سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں کرونا کے خلاف کامیابی کا جشن مناتے ہوئے یہ نہ بھولے کہ جنگ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری کر لی گئی ہیں نیشنل ٹوریزم کارڈینیشن بورٹ کے سربراہ زلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر میں اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعظم کی کامیاب حکمت عملی سے سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں ملک بھر میں سیاحتی مراکس ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کھولنے جا رہے ہیں زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف کامیابی کا جشن مناتے ہوئے یہ نہ بھولے کہ جنگ جاری ہے ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے ماسک پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں یاد رہے گزشتہ روز وپا کی وزیر اسد عمر نے میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا بابا کے حوالے سے کافی بھیتری سامنے آئی ہے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا مان رہی ہے انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال کی بھیتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایسو پیس کے تحت ریسٹورنٹس اور ہوتل کھولنے کی اجازت دی جائے گی سیاتی مقامات ریسٹورنٹس اور ہوتلز آٹھ اگز سے کھول دیں گے جبکہ سینما، ٹھیٹرز، پبلک پارکز، میوزیم کو بھی دس اگز سے کھول دیا جائے گا یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگز سے کھول دیا جائے گا پھر ہمارا جو ریکریشنل سیکٹر ہے سینماز ہیں، ٹھیٹرز ہیں، پبلک پارکز ہیں، میوزمنٹ پارکز ہیں، آرکیڈز ہیں ان تمام جو جگہیں ہیں، ان کو بھی پیر دس اگز سے کھول دیا جائے گا قومی احتساب بیورو نیپ لاہور نے مریم نواز سے ایک ہزار چار سو چالیس کنال ارازی کی رسیدیں اور دگر تفصیلات گیارہ اگز تک طلب کرنی ہیں نیپ نے مریم نواز سے ارازی خریدنے کے لیے رقم، ٹیکس اور ڈیوٹی سے متعلق دریافت کیا، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیپ لاہور نے ہدایت کی ہے کہ مریم نواز ایک ہزار چار سو چالیس کنال ارازی کی رسیدیں اور دستاویزات گیارہ اگز کو ساتھ لائیں اس ارازی میں اگر کچھ فروغ کی گئی ہے تو اس کی تفصیلات بھی فرہام کریں مریم نواز سے پوچھا گیا کہ آیا یہ کمرشل استعمال میں ہے یا پھر اس پر کاشکاری کی جا رہی ہے نیپ کے مطابق مریم نواز پر رائی ورن میں انتہائی سستدام و غیر کانونی ارازی خریدنے کا الزام ہے اس کے علاوہ شریف خاندان کی جانب سے بھی دوہزار تیرہ میں تین ہزار پانچ سو ارسد کنال ارازی خلاف قانون خریدی گئی سب سے زیادہ ارازی نواز شریف کی والدہ شمی میوی کے نام منتقل ہوئی جو انیس سو چھتیس کنال ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے نام بارہ بارہ ایکڑ ارازی منتقل ہوئی زمین کی منتقلی میں بھی قوائد و زوابط کو نظر انداز کیا گیا دوہزار پندرہ میں سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہت خان چیما کے ذریعے لاہور کا ماسٹر پلین تبدیل کروایا گیا اور شریف فیملی کے ارازی کے اردگت تعمیرات روکنے کے لیے تمام رگبے کو گرین لینڈ قرار دیا گیا گورنر پنجاب چودی سرور نے کہا ہے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا ملک کو عدم استحقام کا شکار کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گورنر پنجاب چودی سرور نے بفوت سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مضبوط ہے کسی دباؤں میں آنے والے نہیں تمام حکومتی اسٹیک ہرڈرز ایک پیچ پر اور ملک و قوم کو مضبوط کر رہے ہیں عوام کی خدمت سے بڑھ کر حکومت کی کوئی اور ترجی نہیں اداروں میں اصلاحات کے لیے پہلی بار کوئی حکومت کام کر رہی ہے چودری سرور کا کہنا تھا کہ قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداقلت سے پاک کر رہے ہیں سلامتی کانسل کا مسئلہ کشمیر دوبارہ زیر گوھر لانا سفارتی محاصل پر بڑی کامیابی ہے پاکستان سفارتی سمیت ہر محاصل پر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے بہارت نے نازی سیاست اور بیلڈ گن کا استعمال اسرائیل سے سیکھا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے جلتھل کر دیا بارش کے بعد بجلی کی بندش اور سڑکوں پر کھڑے پانی نے شہریوں کی زندگیوں میں حائل مشکلات میں اضافہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں صدر، اولڈ سٹی ایریا، کورنگی، لانڈی، نازم آباد، آئی آئی چندگر روڈ، ٹاور، گلشن اقبال، کلستان جہور، کریم آباد اور عزیز آباد سمیت دگر علاقوں میں جلتھل ہو گیا دوسری جانب بجلی کی بندش کے باعث شہریوں نے کئی الیکٹرک کے دفاتر کا گھراؤ کیا اور نارے بازی کی شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سے بجلی تحال بحال نہیں ہوئی جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے بارش اور تیز ہواوں کے سبب شارع فیصل میٹرپول سگنل کے قریب لگا بل بورڈ گرنے سے دو موٹر سائیکل سوار افراد زخمی ہو گئے پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز بارش اور تیز ہوا کے چلنے کے باعث میٹرپول سگنل کے قریب لگا بل بورڈ ٹوٹ کر روڈ پر گر پڑا جس کی ضد میں آ کر دو موٹر سائیکل سوار زخمی بھی ہوئے دونوں افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز منسون کے چوتے سپیل کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی تھی جس کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی تھی جبکہ وزیر بلدیات سن ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں کل شام سے اب تک کی بارش کی صورتحال کابو میں ہے متواتر بارش کے باوجود کسی مقام پر نالہ اوور فلو نہیں ہوا ادھر میئر کراچی وسیم اکتر کہتے ہیں کہ کراچی میں سیبرش نظام اس قابل ہی نہیں کہ اتنی بارش برداشت کر سکے ہر سال نالے صاف کیے جاتے ہیں اور پیسے خرچ کیے جاتے ہیں میں چار سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہر سال نالے صاف کرنا مستقل حل نہیں تین نالے صاف کرنے کے لیے پورا پاکستان آیا ہوا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ باہامی معاملت بل ملک کو ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا گلام بنا دے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینیٹر سراج الحق نے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں منظور کردہ ایم ایل اے ترمیمی بل دو ہزار بیس پر رد عمل میں کہا کہ یہ بل پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی گلامی میں دینے کے لیے پاس کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیک نے ماضی کی طرح حکومت کے خاموش سہولتکار کا کردار ادا کیا سراج الحق نے کہا کہ عالمی دباؤ پر قانون سازی ملک و قوم کے مفات میں نہیں حکومت مشافرت کرتی ہے اور نہ ہی رائے عامہ کا احترام کیا جاتا ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کر کے معاملات تیہ کیے ہیں حکومت نے چند ڈالرز کے عوض ملکی ازادی اور خودمقتاری کا سودہ کیا ہے ہم اس بلک کو مسترد کرتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں کسرت رائے سے ایمیل اے ترمیمی بل دو ہزار بیس منظور کر لیا گیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نون نے بلکی حمایت کی جبکہ متحدہ مجلس عمل پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی موسن داور اور علی وزیر نے مخالفت کی تھی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد موسیقا